شہید پاکستانی صحافی عرشت شریف کے کینیا میں قتل کے بعد امریکہ نے کینیا میں شیوٹنگ سائٹ ایمو ڈمپ سے چار لاکھ ڈالرز کا تربیتی معاہدہ ختم کر دیا روزنامہ جنگ نے اپنے ذرائع سے بتایا ہے کہ شیوٹنگ سائٹ کراچی سے تعلق لٹنے والے بزنس پارٹنر وقار اور جمشید خان کی ملکیت ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ایمو ڈمپ کے درمیان انسزاد دہشتگردی اور منشیات کے معاہدے تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سائٹ پر معاہدے کے تحت مقامی پولس کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو بہتر بنانے اور انسزاد بین الاقوامی کرائم اور عدم استحکام کی تربیت دی جاتی تھی انسزاد دہشتگردی کے حوالے سے دیگر مختلف معاہدے بھی تھے ذرائع کے مطابق 23 اکتوبر کو ارشت شریف کے قتل والی رات کو اس شیوٹنگ سائٹ پر تقریباً دس امریکی انسٹرکٹرز موجود تھے ذرائع نے بتایا ہے کہ ارشت شریف نے اپنی زندگی کی آخری شب ایمو ڈمپ پر کھانا کھایا تھا ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کے علاوہ متعدد دیگر کمپنیز نے بھی ایمو ڈمپ کے سات معاہدے ختم کر دیئے ہیں یہاں یاد رہے کہ وقار احمد اور جمشید خان نے تقریباً سات برس پہلے ایمو ڈمپ رینج کا آغاز کیا تھا